اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہمارا پہلا چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج ہم اس کی ایکسرسائزن کو سولو کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہمارا جو پہلا ایم سی کیوز ہے اس میں ہم ایم سی کیوز سولو کریں گے جو ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے وہ ہے اگرل تھروز ایسی مال سٹون ان دے لیک ایک لڑکی ہے جو کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے وہ پانی میں پھینکتی ہے ویوز سپریڈ آؤٹ فرم دے اسٹونی اس پہ جیسے ہی ہم پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو وہاں پر ویوز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ابھی ویوز بن گئی شی نوٹس دے ٹین ویوز ریچ اٹھر سائیڈ اف تہ پہنڈ ان اٹھین ان دے ٹائیم آف فائیو سیکنڈ اس لڑکی نے نوٹس کیا کہ دس ویوز پانچ سیکنڈ میں دس ویوز اسے دکھائی دی جو کہ سائیڈ تک پہنچ چکی تھی تو اس کی اب فریکوینسی کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ٹائم ملا ہوا ہے یہاں پر ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے اور نمبر آف ویوز ملی ہوئے ہیں تو ہم اسے فریکوینسی آسانی سے نکال سکتے ہیں تو فریکوینسی کا فارمولا ہے نمبر آف ویوز اپون ٹائم یہاں پر ہے نمبر آف ویوز کو ہم ہم اینڈ لکھ دیتے ہیں اور اپون ٹائم کو ہم ٹی لکھیں گے یہاں پر نمبر آف ویوز ٹین تھی اور ٹائم نمبر آف ویوز تھی ٹین اور ٹائم کتنا لگا تھا فائیو سیکنڈ تو یہ ہم اس کو اگر ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس انسر آجائے گا ٹو اور ٹو ہرڈز ہم لکھیں گے یہاں پر تو ٹو ہرڈز جیسا ہمارا انسر آیا ہے اس کا جو فریکوینسی کا فارمولا ہے وہ ہرڈز ہے تو یہاں پر ہمارا انسر ہے ٹو ہرڈز تو جیسا کہ ہمیں یہاں پر انسر مل گیا ہے ٹو ہرڈز تو یہاں پر سی میں ٹو ہرڈز لکھا ہوئے تو ہم اسے سی کو ٹک کریں گے ہمارا دوسرا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے وارٹر ویوز کین بی یوز تو شو ریفلیکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن فور ریچ اف دیز وچ رو شوز ویدر اور نوٹ دے سپیڈ آف وارٹر ویو چینجز یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تین سیچویشنز میں کس سیچویشن میں جو ویو کی سپیڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے یا پھر نہیں چینج ہو رہی تو ہم پہلا ریفلیکشن میں دیکھیں تو یہاں پر سپیڈ آف ویو چینج نہیں ہوتی ریفلیکشن میں کبھی بھی سپیڈ آف چینج نہیں ہوتی صرف ٹکرا کے وہ چلی جاتی ہیں اس کے بعد ریفریکشن ہے تو اس میں وہ سپیڈ آف چینج ہوتی ہے سپیڈ کیونکہ وہ بینڈ ہو جاتی ہے اور وہاں پر دوسرے میڈیا میں جا رہی ہوتی اسی دیا اس میں چینج ہوتی ہے اور ڈائفریکشن میں بھی چینج نہیں ہوتی تو یہاں پر نو لکھا ہوا ہے یہاں پر یس اور نو تو یہ اس کا سی ایلسر صحیح ہے اس کے بعد اس کا سی صحیح ہے اس کے بعد یہاں پر سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر ویوز جو ہیں وہ پانی میں جب جاتی ہیں تو وہاں پر بینڈ ہو جاتی ہیں اور ریفریکشن کا پروسس ہوتا ہے تو یہ کون سا دائیگرام وہ پروسس شو کر رہا ہے تو یہاں پر سی دائیگرام ہے جو کہ صحیح ہے وہ ہمیں اس ٹھیک سے وہ شو کر رہا ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر فور ہے یہاں پر ایک گیپ ہے جو کہ کون سا پروسس میں ہوتا ہے ڈائیفریکشن میں ہوتا ہے ڈائیفریکشن میں یہاں پر ایک گیپ ہے اور یہاں سے یہ ویوز ہیں یہ ٹریول کر رہی ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا پروسس ہو رہا ہے یہاں پر یہ پروسس ہو رہا ہے ڈائیفریکشن کا تو ہم اسے ایک اور ٹک کریں گے Water waves pass from deep into the shallow region when refracted یہاں پر deep سے shallow water waves جو ہیں وہ deep سے shallow میں جا رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ Refract ہو رہی ہیں The characteristics of waves which remain constant اس میں کون سی characteristics ہے جو کہ ہمیشہ سہم ہی رہے گی یہاں پر speed بھی change ہو سکتی ہے direction بھی change ہو سکتا ہے wavelength بھی change ہو سکتی ہے لیکن frequency کبھی change نہیں ہوتی یہاں پر ہمیں یہ بتانا ہے 6 میں 6 میں میں یہ بتانا ہے which is not characteristics of waves یہاں پر کون سے آئے جو wave کا characteristics نہیں ہے تو یہاں پر amplitude بھی ہے time period بھی ہے velocity بھی ہے لیکن mass جو ہے وہ اس کا characteristics wave کے characteristics نہیں ہے اس کے بعد 7 number ہے when an oscillating object is a simple harmonic motion its maximum speed occur at the object یہاں پر جو bob ہے وہ accelerate ایکسٹریم پوزیشن پہ کس کی وجہ سے یہاں پر ہے gravitation force gravitation force کی وجہ سے وہ extreme position سے نیچے آتا ہے اس کے بعد 9 میں ہے the ball and boil system the main position is یہاں پر ایک boil system ہم نے پڑھا تھا اس میں mean position کون سی ہے تو اس میں mean position یہ ہے نیچے آلی center تو center of boil یہاں پر c ہوگا اس کا اس کے بعد oscillations are damped due to the presence of یہاں پر oscillations ہیں جو وہ damp ہو جاتی ہیں کس کی وجہ سے frictional force کی وجہ سے وہاں پر friction کا force لگ رہا ہوتا ہے اسی لئے وہ oscillations damp ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہماری جو question answer ہیں یہ بہت ہی simple ہیں یہ آپ خود بھی book سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں book میں سارے کے سارے answer دیئے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کرنا اور ہمارے next ویڈیو ویڈیو آ رہی ہے ہماری sound پہ تو اسے بھی دیکھ لینا thank you so much